اسلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں ماہین علی سب سے پہلے خبر شامل کریں گے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکرنڈری ہیلتھ پنجاب جان علی خان تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ ہسپتال میں صفائی کے ساتھ ساتھ دیگر اتظامات کا جائزہ لیا گیا وارڈز میں رکھی مشینری چیک کی گئی ہسپتال میں موجود مریضوں سے سہولیات کے حوالے سے دریافت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر مختلف ازلا کے پانچ روز دورے پر ہوں گے اور جن جن ٹی ایش کیوز ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے وہاں پر جلد تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی کورٹ عددو ہسپتال میں کارڈیالوجی وارڈ میں مشینری کی فراہمی کو جلد یقینی بنا کر فنکشنل کر دیا جائے گا یونین کاؤنسل احمد بھگیو کے زیلہ کاؤنسلر کے سندھ یونینٹی جماعت کے امیدوار شاہ نواز کا آرو کے طرف سے رد کیا ہوا فارم کورٹ نے بحال کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں نواب ولی محمد سے یوسف رند جی برکل آپ کو سلسل میں متعدد جلد نولین شیئر کی یونینٹ کاؤنسل احمد بھگیو کے زیلے کاؤنسلر کے سندھ یونینٹی جماعت کے امیدوار شاہ نواز خشکلی کا آرو کی طرف سے رد کیا ہوا فارم کورٹ نے بحال کر دیا ہے شیئروں نے والانہ استقبال بھی کیا سندھ لائرز فورم کے ایڈوکیٹ سچل ماشیرے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیشن کورٹ نو آفشاہ نے آرو کی جانب سے سندھ یونینٹی جماعت کے امیدواروں کا فارم تبدیل کرنے پر سخت غصی کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو آرو کے خلاف کارائی کرنے کو لکھا ہے جبکہ فارم بال ہونے پر شہروں نے شاہ نواز خشکلی اور دیگر بلدیاتی انتخابات میں سندھ یونینٹی جماعت کے امیدواروں کا والانہ استقبال بھی کیا ہے باغو روڈ کا کام سست روی کا شکار گریب آباد کے رہائشیوں کا ریاض مقسی اور دیگر کی قیادت میں احتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ چار سال ہو گئے ہیں لیکن تاحال باغو روڈ کا کام مکمل نہ ہو سکا روڈ کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے انہوں نے عالی حکم سے مطالبہ کیا کہ باغو روڈ کا کام جد مکمل کر کے علاقہ مکینوں کی پریشانی کو ختم کیا جائے مہنگائی کے ختمے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والی حکومت نے عوام پر پھر سے پیٹرل بم گرا دیا تیس روپے اضافے کے ساتھ پیٹرل کی قیمت ایک سو اسی روپے ہو گئی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بھوانہ کی عوام کے جانب سے حکومت کے خلاف علامتی جنازہ نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی تیس روپے قیمت بڑھنے سے کاروبار تھپ ہو کر رہ گیا ہے جس سے ہمارے چولے بھی تھنڈے پڑ گئے ہیں ٹرک ڈرائیورز نے کہا کہ حکومت نے ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر ہمارا معاشی قتل کیا ہے پیٹرولیم اضافے کی وجہ سے گاڑیاں بند کر کے کھڑی کرنے پر مجبور ہیں عوام کا حکومت سے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا نوٹفکیشن واپس لینے کا مطالبہ ماننوالا کے نواہی گاؤں مہنطانن والی میں گورمنٹ پرائیوری سکول کے اس حادثہ اور سکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں میں یونیفارم تقسیب کیے ریپورٹ کر رہی ہے ماننوالا سے رمائن دے ایون ٹی وی اکرام علی ماننوالا کے نواہی گاؤں ماننوالی میں گورمنٹ پرائیوری سکول کے اس حادثہ اور سکول انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت سکول میں کمرے بنائے اور تمام بچوں کو یونیفارم تقسیم کیے اس حادثہ کے اس اقدام کو محکمہ ایجوکیشن شہب پورا نے سراتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام ٹیچرز کو اسی طرح لگن اور محنت سے کام کرنا چاہیے کمروں کی افتاحی تقریب میں عوامی پریس کلاب ماننوالا اور مطلقہ ای ای او سمیت سکول حضا کے تمام اساتذہ اور اہل علاقہ موززی نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر ای ای او افضل طہر اسد رحمان اجاز احمد علی رضا الفت نمان وٹو اور سکول اساتذہ میں علی رضا شمیم حیدر بلال احمد اور خالد محمود سرف ریشت ہیں اکرام علی نمائندہ ایون ٹی وی ماننوالا ساہیوال ڈپٹی کمیشنر محمد خیزر افضال کی چانب سے شہر کی صفائی کا ٹاسک ملتے ہی پی ایچ اے متحرک نوال کنال کے علاقے میں سے صفائی کا آغاز کر دیا گوین میلٹس میں خاص اور پودوں کی کٹائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ڈی جی پی ایچ اے محبوب احمد نے بتایا کہ سڑکوں کے ادھگرد کورا کرکٹ اٹھانے کے ساتھ سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اور پودوں کو بھی بقائدگی سے پانی دیا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پارکوں اور سڑک کنارے لگے درختوں کی کٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ ساہیوال شہر ہم سب کا ہے اس لیے وہ بھی شہر کو گرین بنانے میں اہم گردار ادا کر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد عوام پر مہنگائی کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل یک دم تیس روپے فی لیٹر مہنگے ہو گئے ہیں پیٹرول کے بعد ملک کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک سو اسی روپے مہنگا کر دیا گیا کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں نبی بش خاص خیلی حجیب الکل وفاق کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں تیس روپے اضافہ کے بعد جو ہے آج پیٹرول ایک سو اسی روپے جا کے پہنچا ہے اور اس کے بعد آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی جو ہے نو سو اسی روپے کا جو دس کلو کا تھیلہ ہے آج سو ایک سو پانچ روپے کا کلو جو ہے آٹا ملنا ہے اس حوالے سے آئیے یہاں کے شہریوں سے بات کرتے ہیں اور یہاں پھر مزدوروں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوال سے کیا کہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی یہ تو کہہ رہی تھی کہ عمران خان یہ عمران خان وہ ہے اب اس کو بھگانے کے بعد ان لوگوں نے سستائب تو کینی ہیں اُلٹا اوپر مہنگا ہی بڑھا دیئے ان لوگوں نے اب ہم ان بچوں کو لے کیا دے پہلے دو سو روپے میں موسمیاز سکول سے اب یہ ڈائی سو روپے کرایا بڑھا دیا ہم نے پچاس روپے اب یہ بچے بچے بچارے کہاں جائیں آپ بتاؤ یار کچھ کنٹرول کرو خدا رہا خدا کو مانو یار کچھ تو ہم گریبوں کے لیے ریلید دو یہ عمرانوں نے جو الفاظ کہے تھے اس پر ہنڈر پرسنٹ وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبر میں ہی سکون ملے گا باقی تو جینا حرام کر دیا ہے ایک رات کے اندر جوانا بارہ بجے اعلان ہوتا ہے کہ تیس روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا صبح اسی ٹیمپ مانا پانچ منٹ کے اندر اندر پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ والوں نے جوانا تیس روپے بڑھا دیئے جب کم کرتے ہیں تو کوئی کرنے کے لیے نہیں کہ ہمارے پورانے ریل پر لگے ہوئے پیٹرول جا دیگر مہنگائی کبھی کم نہیں ہوگی اس ملک کی تمام وسائل پہ چند خاندانوں نے قبضہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے عوام ہر آئے دن پریشان ہیں عوام کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ جس طریقے سے چین میں انقلاب آیا اور چین نے ترقی کی اسی طریقے سے پاکستان میں بھی خونی انقلاب آئے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کہیں گے کہ پرانا پاکستان اور نیا پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے رات پوری عوام جو ہے کراچی کی پریشان تھی ہر پمپ پہ پیٹرول پمپ پہ رشتی لوگوں کی اور کچھ پتا نہیں چل رہا تھا پھر یہ پتا چلا کہ اوگرہ نے سمری بھیجی ہے تیس روپے بڑھانے کے لیے تو جب یہ عوام نے سنا تو ہر کسی یہی کوشش تھی کہ ہمیں پرانے ریٹ میں پیٹرول مل جائے لیکن پیٹرول پمپ جو مالکہ نے انہوں نے کوئی کوئی نہیں کیا عوام کے ساتھ تو عوام بہت ہی پریشان ہے اور ہم یہی اپیل کریں گے کہ جتنا ہو سکے عوام کو رلیف دیں غریبوں کا خیال کریں کہ غریب آدمی کیا کرے سواری بھی پیسہ نہیں بھر سکتی ہم غریب آدمی اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سے اپیل ہی ہے کہ یہ اتنا مہنگائی نہیں کریں علاقہ خبروں سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایون تیوی